موسیقی اسلام علیکم میل باکس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتہ اب اکبال فتینا حضرات جیسا کہ میں نے کل گزارش کی تھی کہ آج کا میل باکس کیونکہ ہفتے کا چوتھا اور آخری میل باکس ہوتا ہے یہ نیسیسیریلی انٹریکٹیو ہوا کرے گا اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید بھی کیا کریں گے اور موسٹلی فوکس ہمارے پروجیکٹس پر نہیں بلکہ صرف اور صرف پروگرامز پر ہوگا اور پروگرام صرف خبردار ہی نہیں ہے ہم لا تعداد پروگرامز کر رہے ہیں الحمدللہ اور دیرے دیرے ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن پرائیم میریلی ہمارا فلیگ شپ بہرحال خبرداری ہے اور انشاءاللہ خبرداری رہے گا ہم اس پر بڑی پرائیڈ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں خبردار جیسا ایک خوبصورت پروجیکٹ اتا کیا اور ہمیں ایک بینر تلے اکٹھے ہو کر بیٹھنے کی توفیق بخشی اور ہم ایک فیملی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں کہ آپ اس میں بیٹھنا اب دیکھیں ہم کتنی دیر سے بیٹھے ہیں پروگرام شروع کرنے کے لیے لیکن موقع ہی نہیں مل رہا باتیں اتنی ہیں ہماری جیسے شادی بیعاؤں پہ رشتہ دار مل جاتے ہیں نا عید بکرید پہ حالانکہ ایسی اتھے رہیدہ بھی لو نہیں وہ کام میں اب جتے ہوتے ہیں میں بھی بیزی ہوتا ہوں اس وقت ایک طرح سے بالکل سٹری ٹاک ہے گپ شپ ہے اس لیے یہ ایک اچھا موقع ہے ہم دس بارہ پندرہ بینٹ کا ایک پرسنل سا میل باکس کیا کریں گے یہ پرسنل میل باکس سمجھئے اسے آج میں نے صرف ایک گزارش کرنی ہے آپ جو کچھ کہنا بولنا پوچھنا چاہتے ہیں پلیز گو آئیڈ لیٹر پہلے میں گزارش کرلوں میں نے یہی گزارش کی لیٹر تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا سر اس لیے ہم لیا گی رہے نا آپ ذرا توجہوں سے اچھا میں سن لیتا ہوں لیکن پہلے یہ ویسے بھی آج آپ باقیدہ ڈکیت کے گیٹ اپ میں ہیں یہ کوئی اچھا آج ہم پولیس سٹیشن کر رہے ہیں پولیس سٹیشن ہے اور گاکوں کے ساتھ جو ہونے والی ہے وہ تو خیر بعد میں کریں گے چلیے جی آج پہلا معاملہ جو ہے نا وہ ریسرچرز کا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ریسرچرز اور پروڈیوسرز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہمیں تھوڑے سے پروڈیوسرز پیس کرنے پڑ رہے ہیں پروڈیوسرز پس آپ جانتے ہیں کہ لوز کینن کی پوری ٹیم بیمار پڑ گی تھی جو ٹیکنیشنز ہیں انکلوڈنگ دی کیمرامن انکلوڈنگ دی ایڈیٹرز لیو الون دی ای پی اینڈ دی پروڈیوسر اور ان میں سے اکثر اب اس ٹیم کا حصہ بھی نہیں رہے کچھ خائف اتنے ہو گئے ہیں کہ نہیں بھئی کیونکہ جو ہی وہ بیمار پڑے تھرڈ ویو آگی اور مسائل بڑھتے چلے گئے اس کے بعد ہمارا مسئلہ ہے ریسرچرز ہمارا مین ریسرچر جو الحمدللہ بہت اچھا ریسرچر ہے ہمیں بڑا اس پہ فخر ہے کہ عمر جعوید کی خدمات ہمیں حاصل ہیں اور صرف ایک پروجیکٹ نہیں سارے کے سارے کیونکہ وہ ونس ار ریسرچر آلویز ار ریسرچر لیکن اپنے تراز قد کی اس نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے پچھلے دن وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے حالانکہ انہیں سیڑھیاں اترن دی لوڑ کوئی نہیں اس کا جامت یار کسی کی ایلمنٹ پہ کسی آرزے پہ کسی مزری پہ اس میں تو مازہ آ جائے کرو نہ یہ ایلمنٹ ہے نہ یہ آرزہ نہ یہ مزری تینوں لفظ صحیح بول دیئے سر یہ ہو کیا رہے ہیں یہ قربے قیامت وہ نیچے اتر رہا تھا اس کا پیر سلپ ہوا اس نے کس چیز کو پکڑا ہے تو اس سے یہ ہوا ہے کہ اس کا کندھا نکل گیا اس کے باوجود وہ بستر علالت سے ہمیں پہم ہیلپ کر رہا ہے اور زریاب اور محمد اس کے ساتھ رابطے میں ہیں راسپوٹین زریاب نہیں یا راسپوٹین کے علاوہ اسے تم ٹال سٹائی بھی کہہ سکتے ہو سر ڈاکٹر جواغو کہہ لیے اس کی بھی داڑی نہیں اس طرح کی نہیں تھی کیسا بلانکا کیسا بلانکا کون سر وہ جتنے انگلیش کے لفظ آتے ہیں وہ سب بول رہا ہے کوئی کو فٹ بیٹھے گا آگی ہیں آپ بھی آپ بھی تو ادھر ہی ہیں اچھا جی ہم انشاءاللہ اگلے تین چار ہفتوں میں یہ کمی بھی پوری کر لیں گے کیونکہ ہمیں بڑی شدت سے احساس ہے اور میں اس پر بہت اترایا کرتا تھا لیکن اس پر نظر بھی لگ جاتی ہے اور میں اس سے خالص چھچور پناہ کہتا ہوں جب آپ اپنی کسی بھی ایک چیز پہ فیکلٹی پہ خوبی پہ اترانے لگتے ہیں میں ہمیشہ اترایا کرتا تھا اپنے ریسرچرز اور یہ آغاز ہوا تھا منصور صاحب کی رہلت سے منصور was a remarkable researcher اللہ غریب کے رحمت کرے بہت ہی شاندار ریسرچر تھا اور بات کی تہہ میں پہنچنے والا کام بہت کم کرتا تھا وہ لیکن جتنا کرتا تھا بے حد ستھرا کرتا تھا اور مجھے یقین ہوتا تھا کہ رات کے پچھلے پہر عام طور پر وہ جاگ رہا ہوتا تھا میں نے صبح کسی میٹنگ میں جانے تو مجھے talking points دے دیا کرتا تھا اب اس کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ دیرے دیرے پر ہوگا اتنی آسانی سے نہیں پھر ہم نے ایک اور سلسلہ یہ کیا کہ علی حسنین کو جو اچھا خاص سا روان چالو عالت کا ریسرچر تھا ہم نے اسے پروڈکشن میں ڈال دیا کیونکہ اب وہ ایک سٹپ آگے جانا چاہتا تھا یہ ٹائم نہیں تھا میں نے آج اسے واپس بلایا کہ بھئیہ جب تک ہمارا ریسرچ سل پروپر کام کرنا شروع نہیں ہوتا اس وقت تک آپ یہی رہیں گے پروڈکشن بعد میں ہو جائے گی اور سب سے زیادہ سفر پتہ کونسا شو کر رہا ہے او ایم سی او ایم سی میں چکے بہت کچھ ہے ہی ریسرچ بیسٹ پہلے ایف ایس جے آ جائے کرتے تھے ٹائم سپیر کرتے تھے وہ خود بھی ریسرچ کرتے تھے وہ وہاں بیٹھے بیٹھے سیٹ پہ ریسرچ شروع کر دیتے تھے جس پر یہ شرارتیں کرتا تھے کہ ایزی لوڈ منگ باہ رہے ہیں تو اب چونکہ ان کا تعلق بھی اس شوہ سے نہیں رہا او ایم سی میں وہ ایک طرح سے وزنگ پروفیسر ہی رہیں گے ہمارے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی ان کے اوپر دیگر ذمہ داری ہیں اس لیے ایک پروپر ریسرچ سیل انشاءاللہ آپ کو اگلے دو تین ہفتوں میں قائم نظر آئے گا کہ ہماری یہ کمی اب محسوس نہیں ہوگی جی جناب او ایم سی سے میرے ایک سوال ہے آپ نے کہا تھا کہ میں نیچٹ ویک جو ہے اب او ایم سی ہوس نہیں کروں گا او ایم سی سفر کرنے کی دو اضافی وجوہات یہ ہیں کہ ڈاکٹر روبا وہ ایک طرح سے میں اب محسوس ہوتا ہے فرنچ لیو پہ گئی ہوں ہیں آپ کو بتایا نہیں فرنچ لیو کیا ہوتی ہے ایک ایسی لیو جو بغیر مانگے بغیر لیے چھٹی آپ چھٹی پہ چلے جائیں وہ پندرہ بیس دن کی چھٹی پہ گئی تھی اور اب غالباً سال ہونے والا ہے اور لیکن اس میں زیادہ دوش جو ہے وہ فلائٹس کا ہے ان کی ریسکیجولنگ کا ہے کرونا کا ہے کوروڈ نائنٹین ایک ایشو تو ہے نا بارک اس بنا پر ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ جو آخری ڈیٹ محصوفہ نے دیتی وہ بھی سکیپ ہوگی سار اس کا مطلب او ایم سی اب نہیں ہوگا او ایم سی میں نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا تم نے یہ کیا کون کرے گا تمہارا اپنا ارادہ ہے نہیں نہیں میں نے ویسی کہا آپ نے کہنا میں نہیں کروں گا نایات چکے آ چکی ہیں تو یہ بیڑا یہی اٹھائیں گی اب اس کا بیڑا یہ غرق کریں گی یعنی میں نے اس کا بیڑا غرق کیا وہ سوچنا چاہیے بہت آم بات کرا دی حصد بھائی کو شرم ہون دی ہے کو اکل کری دی ان دی ہے آیتحا internships لائے ابنا ہے بڑا سو سویے میں نے انہی یقین سے کہہ دی بشرم ہوئے گا خوش ہو بھائی اور کرو اگلا او ایم سی انشاءاللہ جب تک ڈاکٹر عروبہ نہیں آ جاتی اور وہ اویلیبل نہیں ہوتی یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ آ بھی جائیں اور اویلیبل ہی نہ ہو کیونکہ ان کا بھی تو بیک لاغ پیچھے کافی کٹھا ہو گیا ہوگا اس لیے نایاب will take care of that نایاب چونکہ پرفارمر بھی ہے ایک نیچرل پرفارمر ہے ہمیں ایک اضافی ایج ہوگا اور نایاب کو یہ ایک بہت شاندار موقع ملے گا کیونکہ already نایاب ہمارے ساتھ امانیات کر رہی ہیں تو نایاب کا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہوگا جو at a time تین مختلف زبانوں کے شوز کر رہی ہیں lose cannon, امانیات and of course OMC اور بیسے بھی OMC کا حصہ رہ چکی ہے نایاب جی جی میرے ایک سوال ہے آپ سے جناب آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے شوز چل رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس شو کے ساتھ آپ انصاف اچھا کر پا رہے ہیں بہت سے ہیں جب آپ over expand ہو جائے نا تو پھر سب سے زیادہ effect چیز ہوتی ہے وہ quality ہے تو اس وقت quality effect ہو رہی ہے آپ جیسا خبردار آج دیکھتے ہیں نا آپ یقین کیجئے اس سے double دیا جا سکتا ہے double اور یہ میں کیمرے کے سامنے confession دے رہا ہوں تو سر کیوں نہیں دے رہے پھر ہم نے دیکھ کے دکھایا ہوئے آپ کو یونیورسٹی آف لاہور میں جب سٹ لگا ہوا تھا آج سے پانچ سال پہلے کا خبردار نکالیں آخر کیا وجہ ہے لوگ اسی کو سب سے بڑا لینڈ مارک کہتے ہیں ہمارا دو وجوہات ایک تو اس دور میں میں اسے کہتا ہوں that was an era of upheavals پاناما سے کام شروع ہوا تھا اور ہر روز نئی کہانی آتی تھی اور میرے پاس star studied ٹیم تھی تم نے اس کے ساتھ انصاف کیا دوسرا میں صرف چار دن کام کرتا تھا تین دن موج کرتا تھا چار شوز ہوتے تھے نا میرے آپ گیس کریں آج کل میں کتنے شوز کر رہا ہوں چار سو تو کرتے ہیں چار یہ ہوتے ہیں میل باکس ہوتا ہے میں آج کل تقریباً پندرہ شوز کر رہا ہوں بھئیہ پچھلے ماہ آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے سکور کیا پتہ کتنے شوز کی ہیں میں نے کتنے زر گیس کریں 48 چار چار ریسرچرز ایک ایک ابن بطوتہ کر رہے ہوتے تھے اب وہ معاملات اس طرح نہیں ہیں لیکن ہم نے اس کمی کو پورا ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اور اگر ہم اس کو سر پاس نہیں کر پاتے تو اس کے ایٹ پار ضرور آ جائیں گے یہ ہمارا بادہ ہے انشاءاللہ سر لوس کینن کیونکہ میرا بڑا قریبی جی جی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے سر رشتہ دار ہی سمجھے پر مجھے فیڈبیک آتا ہے بہت زیادہ وہ بڑا شاندار پروگرام ہے میرا بڑا پیشن ہے انگریزی شو بڑا شوق تھا اللہ نے وہ پورا کر دیا لیکن that does not mean کہ چونکہ پورا ہو گیا اور اب ہم اسے وہیں چھوڑ دیں انشاءاللہ آپ دیکھئے اگلے ایک ماہ دو ماہ کے اندر اندر یہ دو چیزیں تو میں وعدہ کر رہا ہوں او ایم سی آپ کو نئی ترنگ میں نظر آئے گا نئے ایٹائر میں نظر آئے گا میجر چینجز نہیں ہوں گی لیکن انشاءاللہ اچھی چینجز ہوں گی اگر اروبہ واپس آ بھی جاتی ہیں اس شو میں تو میں پھر بھی نایاب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے لیے ٹائم سپیئر کیا کریں کیونکہ نایاب is an excellent performer thank you sir یہ باقاعدہ ایکٹرز جو ہوتے ہیں جنہوں نے ایکٹنگ کی ٹریننگ لے رکھی ہو یہاں پر ایک اکیڈمی ہوا کرتی تھی rest in peace مدیہہ گوھر ان کا تعلق اس اکیڈمی سے ہے جو کا تھییٹر کی یہ وارگت تحصیل ہیں تو ہم اس شو میں بھی استفادہ کریں گے جہاں تک آپ کے شو کا تعلق ہے پیشا انشاءاللہ ہم اسی دوران لوز کینن کو بھی اسے کوئی زیادہ revamp کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی replace کی ہیں وہ لوگ جو اس وقت جا چکے یہاں سے جو بیمار ہو گئے تھے وہ اب میں نے سنیا کہ وہ آج کل بھی تگڑا rest کر رہے ہیں producer صاحب اے پی صاحب ایک آتھ کیمرو مین ہم نے پھر drop کر دیا کیونکہ وہ ایک اور طرح کا شو ہے technical سا شو ہے وہ بڑا مزے کا شو ہے مزے کا ہے اس میں fsj موجود ہیں خاکسار موجود ہیں آپ ہیں آپ ہیں سر وہ جو بائیڈن ہم دھون رہے تھے جو بائیڈن جو بائیڈن بھی آ گئے ہمارے پاس جو بائیڈن وہاں پہ جو بائیڈن وہاں پہ چل نہیں سکتا سر کریں گے سر ان کو انگلیش تکھاتے ہیں مجھے اگر آپ لائنے ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے تو انشاءاللہ I will do I will do سر I will do یہ بات درست ہے کہ لائنے اگر دینی ہے سپونٹینٹی نہیں ہوگی we can dub it نہیں انگلیش تو میں بھی بول سکتا ہوں اگر آپ محنت کریں تو محنت آپ نہیں کریں چھاڑے آپ محنت آپ کری دیں دی دنیا بھر کی محنت کرنا میرا ہی کام نہیں ہے اے یاب سر اور کوئی نظر ہی نہیں آرہا باقی محنت نظر آئی رہی ہم سب کو کیا اچھا جی اور کوئی چیز کوئی سوال سر میرا سوال ہے لوگ پوچھ دیں خان برادران کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم آج خان برادران کر رہے ہیں یہ میرا حد تمہیں بھی نہیں پتا نہیں پتا ہے جان بوچ کے پوچھا یہ سوال سوال بھی صرف این ادھا ذاتی سے آج ہم خان برادران بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر بھی ہم نے ایک نئی پخ لگائی ہے وہ کیا ہے یہ تکیں گے نا جب آپ سارا کچھ ابھی نہیں پوچھ لیتے ہم آج تیار کریں گے انشاءاللہ اور کل پیش کر دیں گے سر میرا بھی ایک سوال ہے جو میں ایسی کینڈا گیا ایسی لازٹ ٹائم واو آت تین چار سال ہو گئے اس طرح اگر ہور تو اڈا فن کو شیڈول بنے کسے کنٹری جاندہ لائک یوکے تو اسی جاؤ گے کیوں نہیں جاؤں گا بس پھر ریڈی رہنا ہے مطلب انہو خبر دین لگا چلو بڑی اچھی بات ہے لیکن میرے سے بھی خبر لے لو وہ جو ٹکٹ شکٹ والا سین ہے نہیں یہ پھر نا جانا لیاں ہاں نہیں وہ میں ٹکٹ والے شو میں نہیں جاتا آپ کو پتا ہے اچھا جی وہ آپ کا کام ہے میں کوئی پرفارمر تو نہیں ہوں پھر پروڈوسر نے تانو بلاؤنڈ تو بعد خودکشی کرنی نہیں نہیں وہ آپ کو یوٹلائز کرے میں تو وہاں جا کر نہیں لوگ آپ کو مانتے ہیں میں ایسے شو میں ارگز نہیں جاؤں گا جس کے اوپر ٹکٹ لگاؤں چلے کوئی درمیانے وہ اور بڑے طریقے ہیں وہ میرے سے ڈسکس کر لینا باتینہ ازرات آج کے میل باکس کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ